فیس بک، انسٹرگرام اور ووٹس ایپ کی مالک کمپنی میٹا دنیا بھر میں فلسطینیوں کے لیے اٹھنے والی آوازوں کو دبانے لگی ہے فیس بک اور انسٹرگرام پر غزہ فلسطین، اسرائیل، نسل کشی جیسے الفاظ پر مشتمل پوسٹوں کو ہٹانے کا سلسلہ تیز ہو گیا ٹیک کمپنی میٹا دنیا بھر میں فلسطینیوں کے لیے اٹھنے والی آوازوں کو دبانے لگی الجسیرہ کی ریپورٹ کے مطابق میٹا کے الگورتم کو اس طرح مناسب و ترتیب کر دیا گیا ہے کہ جس کے ذریعے یہ خودکار طریقے سے ایسی کسی بھی پوسٹ کو اپنے پریٹ فارم سے ہٹا دینتے ہیں جن پر فلسطین، نسل کشی، غصہ یا اسرائیل کے خلاف لفظ یا جملہ تحریر کیا گیا ہو ہیمن رائٹس کمیشن نے ایسے ایک ہسار پچاس کیسز پر نظرہ زانی کی ہے جن میں آن لائن سینسرشپ کے تحت پوسٹوں کو دبایا کیا کمیشن کے مطابق میٹا جن طریقوں سے پوسٹوں کو سینسٹ کر رہا ہے ان میں پوسٹوں کو ہٹانے کے ساتھ سارفین اکاؤنٹس کی آرزی موت تلی یا ان کا مکمل ختمہ شامل ہے اس کے علاوہ کئی کیسوں میں سارفین کو کسی بھی مواد سے منسلک ہونے فالو کرنے یا ٹیک کرنے کی صلاحیت بھی ختم کی جا رہی ہے فیس بک لائف یا انسٹرگرام لائف جیسے فیچرز کو بھی روکا جا رہا ہے کمیشن کے مطابق کے سب کچھ سارف کے علم میں لائے و خیر کیا جا رہا ہے کیا فیس بک انسٹرگرام